یمنا نگر میں دسویں کے چھاتر نے زہریلہ پدارت نگل لیا ہے سیوی لائنس اسپتال میں بچے نے دم توڑ دیا مرتق بچے کے پرجنوں کا عروف ہے کہ اسکول نے بچے کو بیماری کے بعد آنے پر داخلہ نہیں دیا اور اسکول کے رویے کی وجہ سے بچہ اتنا آہت ہو گیا کہ اس نے ایک زہریلہ پدارت کھا لیا جس سے اس کی موت ہو گئی ہے پرجنوں نے اسکول کے باہر بھی جم کر ہنگامہ کیا ہے اور اسکول پر کاروائی کی مانگ کی ہے بڑی خبر یمنا نگر سے جہاں دسویں کے ایک چھاتر نے زہریلہ پدارت کھا لیا اور زہریلہ پدارت کھانے کے بعد سویل اسپتال میں بچے کی موت ہو گئی ہے رجنی سونی اس خبر پر عورتیک جانکاری کے ساتھ ہماری سماعت آتا جلو گئی ہے رجنی پوری خبر بتائیے کیا وجہ نکل کر سامنے آرے کیوں بچے نے خودکشی کی ہے آئیم جی میں آپ کو بتانے چاہوں گے کہ یمنا نگر کے دڑوا داؤں ہے جہاں پر ایک سرکاری سکول کا ناوی تکشہ کا شاتر جو ہے اس نے آتم حتیہ کی ہے اور اس کے پریوار والوں کا عروب ہے کہ یہ جو شاتر تھا یہ کافی دنوں سے بیمار چل رہا تھا اور اس کی وجہ سے یہ سکول نہیں جا پایا تھا اور اس کے بعد جب یہ واپس سکول گیا تو لیکن جو سکول پربندنگ تھی انہوں نے وہاں داخلہ دینے کے لیے بنا کر دیا اور اس کے بعد یہ شاتر جو تھا اپنی ماتا کو لے کر بھی سکول میں گیا لیکن جو سکول پرنسپل تھی اس نے اس شاتر اور اس کی ماتا کے ساتھ خاصی بہار کیا اور جس کے سلطے آہت ہو کر اس نے جہریلا پداس نکل گیا اور اس کے بعد یمنا نگر کے سیول ہاسپٹل میں جو ہے اس کی موت ہو گئی اور اس کے بعد آج جو ہے پریوار والے سکول میں پہنچے اور انہوں نے کافی ہنگامہ بھی کیا اور مانگ کی کہ جو سکول پرنسپل ہے اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے اور فیلحال پولیس نے جو ہے پریوار والوں کو سمجھا کر معاملے کو شان تو کروا دیا ہے اور پولیس نے یہ آشواشن دیا ہے کہ اس معاملے میں گہنتا سے جانچ کی جائے گی اور اگر سکول پرنسپل جو ہے کوئی بھی غلطی اس میں سامنے آتی ہے تو کڑی سے کڑی کاروائی جو ہے وہ سکول پرنسپلی خلاف کی جائے